لازم ایکسپنیٹ ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو ٹاپک ہے ای نائن کلاس کے چپٹر نمبر ٹو کا ٹاپک ہے اب لازم ایکسپنیٹ میں سب سے پہلا جو لاتا ہے وہ ہے ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن اللہ کا کیا مطلب ہے سٹوڈنٹس لیٹس افوز ہمارے ساتھ ایک نمبر ہے اے پاور ایم ملٹیپلائی اے پاور این اب ان دونوں نمبر کو جس میں ایکسپنیٹ ہو اس کو ہم کس طرح ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلیکیشن میں اس کو ہم سٹوڈنس کہتے ہیں بیس اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپنیٹ ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے ایکسپنیٹ فارم میں ہے تو جب دو نمبر ہمارے ساتھ ایکسپنیٹ فارم میں ہو تو اس کو ہم ملٹیپلیکیشن اللہ کے مطابق کس طرح ملٹیپلائی کریں گے تو کس طرح ملٹیپلائی کریں گے بیس ہمارے ساتھ اس میں سیم ہوگا ٹھیک ہے اور پاور ادھر کیا ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن لاب ایکسپوننٹ فار ایگزمپل ہمارے ساتھ ایک نمبر ہے ٹو پاور تری اور دوسرا نمبر ہے ٹو پاور فور اب اس کو ہم کس طرح ملٹیپلائی کریں گے تو ادھر دیکھیں یہ ہو جائے گا ٹو بیس سیم اور پاور کیا ہو جائیں گے ٹری پلس فور تو یہ ہو جائے گا ٹو پاور سیم اسی طرح ٹری پاور ٹو ملٹیپلائی ٹری پاور ٹو تو یہ ہمارے ساتھ بیس سیم ہوگا اور ملٹیپلیکیشن لاب کے مطابق کی ہمارے ساتھ کس طرح ہوگا ٹو اور ٹو ایڈ ہوگا تو فور تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن لاب ایکسپوننٹ اسی طرح ایک اور ایگزمپل اس پر کرتے ہیں لٹ سپوز ہمارے ساتھ ایک نمبر ہے ٹو پاور فور دوسرا نمبر ہے ٹو پاور مائنس ٹو اب یہ کس طرح ہوگا تو اس طرح ہو جائے گا بیس سیم پور مائنس ٹو تو ہمارے ساتھ انصر آئے گا مائنس ٹو سوری پلس ٹو صحیح ہے تو اس طریقے سے ہم ملٹیپلیکیشن لاب کے مطابق دو نمبر کو جب اس کے ایکسپوننٹ ہو تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے نیکسٹ ہم آتے ہیں ڈیویجن لاب کی طرف ٹکھے کہ ڈیویجن لاب جب ایکسپوننٹ ایک نمبر ایکسپوننٹ فارم میں ہو تو اس کو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے تو دیکھیں let's suppose ہمارے ساتھ ایک نمبر ہے اے پاور ایم دوسرا نمبر ہے اے پاور این ٹکھے اب یہ یہ جو نمبر ہے یہ ایکسپوننٹ فارم میں ہے اور کس فارم میں ہے ڈیویجن فارم میں ہے اس کو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا جو انصر ہے ہمارے ساتھ اس طرح آئے گا اے پاور ایم مائنس ایم بے سیم ہوگا اور یہ جو ایم ہے نیچے یہ اوپر چلا جائے گا اور کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا اب اس پر ایکسپل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے ایک نمبر ہمارے ساتھ ہے ایکسپوننٹ فارم میں 2 پاور 4 اور دوسرا ہے 2 پاور 2 ٹھیک ہے 2 پاور 2 اب اس کو ہم کس طرح سال کریں گے ڈیویجن لا کے مطابق تو یہ ایکسپلنٹ فارم میں ہے یہ ہو جائے گا بے سیم ہو جائے گا 2 پاور 4 اور یہ 2 اوپر چلا جائے گا مائنس ہو جائے گا تو انصر ہمارے ساتھ آ جائے گا 2 پاور 2 تو ڈیویجن لا کے مطابق ایکسپلنٹ فارم جب ڈیویجن میں ہو تو ہم اس کو اس طرح سال کریں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں پاور لا کی طرف جب ایکسپلنٹ فار کے فارم میں ہو درس افوز ہمارے ساتھ ایک نمبر ہے اے اس کا پاور ہے ام اور اس کا ایک اور پاور ہے ہول وہ کیا ہے ان تو اس کو ہم کس طرح سال کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا اے پاور ام ان ان پاور لا کے مطابق سٹورنٹس جب ایکسپلنٹ ہمارے ساتھ اس فارم میں ہو پاور دو فار ہو تو ہم اس کو اس طرح سال کریں گے ٹھیک ہے ام ملٹیپلائے ہوگا ان کے ساتھ فار ایکسپل ہمارے ساتھ ایک نمبر ہے ٹو پاور ٹو ہول تری ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح سال کریں گے بیس ہے ٹو اور ٹو ملٹیپلائے تری سے ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا ٹو تریزا سیکس ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سال کریں گے لیٹس افوز ایک اور ایکسپل اس پر کر دیتے ہیں اسی طرح لیٹس افوز ایک اور ایکزمپل ہمارے ساتھ ہے 3 پاور 3 ہول پاور 4 تو یہ کیا ہو جائے گا 3 پاور بیس سیم ہوگا اور ایکسپوننٹ موٹیپلائی تو 3 پاور تو اس طرح سے ہم پاور لا کو اپلائی کریں گے ایکسپوننٹ پر نیکسٹ ہے 0 اینڈ نیگیٹیو جب ہمارے ساتھ ایکسپوننٹ کیا ہو 0 لیٹس افوز ہمارے ساتھ اے پاور 0 تو انصر کیا ہوگا 1 جب بھی ہمارے ساتھ ایکسپوننٹ 0 ہوگا لاف ایکسپوننٹ کے مطابق یہ کیا ہوگا ایکسپوننٹ جب 0 تو انصر کیا آئے گا 1 اسی طرح اگر ہمارے ساتھ ایکسپوننٹ نیگیٹیو ہو ہمارے ساتھ ایک question ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا 1 اور let's suppose ایک اور example 2 power minus 7 تو انصر آئے گا 1 over 2 and exponent plus 7 ہو جائے گا جب ایکسپوننٹ نیگیٹیو ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے نیچے لیں گے تو کیا ہو جائے گا power ہوگا تو یہ ہو گیا basics law of exponent multiplication کے مطابق دو ہمارے ساتھ جب ایکسپوننٹ ہو